آج ہی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت دھاسو قسم کا مینی پیڑی کیا اور شیئر کرنے والی ہوں جو کہ صرف ایک سٹیپ کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جائے گا عید پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہو اور اس کے ریزرٹس آپ کو انسٹینٹ مل جائیں گے اگر آپ کو ٹیننگ ہو چکی ہے یا آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ کالے دکھنے لگے ہیں گرمی کی وجہ سے یا پھر آپ کے نکلز کالی ہو چکے ہیں کونیاں کالی ہو چکی ہیں ہر طرح کی سکین پر سوٹیبل ہے سب سے پہلے یہ آجاتا ہے کہ ہاتھوں پیروں کو ڈیلی کیئر ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں ڈیلی کیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ عشاء کی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے پاؤں بزو کے ساتھ دھول جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ سابون کے ساتھ اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں بزو بھی ہو جائے گا اور پاؤں بھی واش ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سونے سے پہلے نماز پڑھ کے سونے سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی روشن کوئی بھی موسٹرائزر کوئی بھی سیرم یا کوئی بھی چیز یا پھر ہاتھوں پیروں کے لیے جو بھی کریم وغیرہ مارکٹ سے مل جاتی ہیں اگر آپ لوگ وہ use کرتے ہیں تو ان کو apply کریں اور سوچیں ٹھیک ہے یہ ہوگی جی ڈیلی کیئر جب بات کرتی ہے جی ویکلی یا پھر پندرہ دن کے بعد یا پھر منتلی کیئر کی پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کہ مقابل مہنی پیڈ کیور لے سکتے ہو ٹریٹمنٹ کچھ لوگ لیتے ہیں پولر پر جا کر پولر والا ٹریٹمنٹ ظاہری سے بات ہے ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ کی جیب بھی کھالی کرتا ہے صحیح صاف بات یہی ہے اگر آپ گھر پر کرنا چاہیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ لوگ کو اکٹھی کرنی پڑتی ہیں اور رکٹھی کرنے کے ساتھ آپ لوگ کا ٹائم بھی کافی جاتا ہے دو تین چار سٹیپ اس کے اندر لازمی ہوتے ہیں چاہے وہ ہوم ریمیڈیز ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو انسٹینٹ سا سیلیوکشن ڈھونڈ رہے ہیں تو بس پھر یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے بس آپ اسے دیکھتے جائیے بنائیے اور اسے آپ لوگوں نے ویک میں دو دفعہ یوز کرنا ہے پھر آپ کو منتلی یا پندرہ دن کے بعد مینی پیڈی کیور کی بھی ضرورت نہیں پڑھنے والی can you imagine نہیں پڑھنے والی میں بلکل صحیح کہہ رہی ہوں صحیح سننے آپ لوگ ویڈیو کو بس آپ لوگ نے لائک کرنے چینل پر اگر نہیں ہوئے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو نیچے ایک پیار بھرا سا کومنٹ کیجئے گا اور بس پھر یہ ویڈیو کے پیسے بورے ہو جائیں گے کیونکہ بہت آسانی سے یہ ریمیڈی تیار ہو جائے گی پیسے بلکل بھی نہیں لگنے آپ کے جیب تو بلکل بھی خالی نہیں ہونی سارے سیسے گھر سے ملیں گی اور دو سے تین بلکل سادہ اور آسان سے سمجھ میں آ جانے والے پلے پہ جانے انگریڈینٹس نے ٹھیک ہے جی شروع کر لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک عدد خالی باول اور اس کے اندر جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے جی کافی کافی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ جب ہاتھوں پیروں کو یا فیس کو وائٹنگ دینی ہو چمکانا ہو یا پھر سونے کی طرح چمکتا دمکتا دکھانا ہو تو پھر کافی یوز کی جاتی ہے ہوم ریمیڈیز میں یہ سب سے بہترین انگریڈینٹ ہے وائٹنگ دینے کے لیے یا بلائٹنگ دینے کے لیے تو ایک بڑا چمچ بھر کر ہم لوگ باول کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ نے صرف ہاتھوں کے لیے بنانا ہے تو ایک چمچ ایڈ کریں گے لیکن اگر آپ ساتھ کے ساتھ پیروں کے لیے بھی بنا رہے ہیں پھر آپ لوگ دو چمچ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے صرف آپ لوگوں نے یہی یوز کرنا ہوگا کیونکہ یہ سوپر انگریڈینٹ ہے ہر طرح کی سکن کے لیے اچھے بھی کافی کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک بڑی بہترین سی ٹیپ دوں کہ یہ جلدی خراب نہ ہو اگر ایسا ہے کہ آپ بھی کچن میں کافی رکھتے ہیں اور وہ جلدی خراب ہو جاتی اور آپ کے یوز میں نہیں آتے کیونکہ آج کال یہ بھی کافی ایکسپینسیب ہو چکی ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کہ اس کا ڈھکن آپ اتارتے ہو اور اس کے آگے جو سیل لگی ہوتی اس کو جب ہم ریموو کرتے ہیں تو اس کو گرمی میں نہ رکھا کیجئے بلکہ اس کو فریج میں رکھ دی یا کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوگی اور بہت لانگ لاسٹنگ چلے گی جب تک آپ یوز کرنا چاہیں اس کو کیا جا سکتا ہے اس کی شیل ف لائف بڑھ جائے گی ہے نا کام کی بات میں نے اپنی کافی افیشل والی ویڈیو میں بھی یہ بات کی کافی سر لوگوں کو فائدہ ہوا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات اندر ڈالنے کے بات کرنی ہوں اگر آپ کے پاس ساشی نہ ہوں تو آپ دوسرا بٹل گراری یوز کرتے ہیں اس میں سے نکال کر ڈیرڈ چمچ وہ اپنے ہاتھوں پیروں کے لئے بنانا ہے تو ڈیرڈ چمچ وہ شیمپو ایڈ کر دیں گے یہ رہی ہماری کافی اور یہ رہا ہمارا شیمپو میں یہاں پر کسی بھی شیمپو کو منشن نہیں کر رہی جو بھی آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا ہمارا شیمپو ایڈ یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا اس کا ٹیکسٹر لگ رہے یار ایسے لگ رہے جیسے کھانے والی چیز ہو آج میں نے جیلی بھی بنایی وہ بھی گرین کدر میں تھی تو جی مجھے ایسے لگ رہے جیلی ہو یہ جو لوشن یا لکویڈ ہم لوگ ریڈ کرنے لگے ہیں اس کا جو تیسرا انگریڈینٹ ہے وہ بتا ہے آپ لوگوں کو کونسا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں اور گیس کریں کہ یہ کونسا انگریڈینٹ ہے جو کہ اس منپیڈی کیور سیلیوشن کے اندر ہم لوگ ایڈ کرنے والے ہیں اچھا یہ ہیں وائٹننگ کیپسول وائٹمین ای کیپسول فش آل کیپسول بہت سارے ایسے کیپسول جو کہ ہم لوگ وائٹننگ کے لیے یا پھر موسٹریزیشن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ و پیروں کی ٹیننگ کو بھی دور کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ ہمیں موسٹریزیشنگ فیل بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے شیمپو ایڈ کیا تو شیمپو ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو ڈرائی اوٹ کر سکتا ہے میں یہاں پر یوز کروں گی ایک وائٹننگ کیپسول جو کہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آپ لوگوں کو کسی بھی جنرل سٹور سے میڈیکل سٹور سے آرام سے یہ مل جاتے ہیں اور یہ مہنگے بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پر میں ایک قدرت وائٹمین ای کیپسول ایڈ کروں گی ٹھیک ہے جو کچھ اس طرح کا ریڈ کلر میں ہوتا ہے تو یہ دو کیپسول میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ گیا جی ہمارا وائٹمین ای کیپسول اس کے اندر کیپسول ہے جی وائٹننگ کے لیے یہ کچھ اس طرح کا سیلیوشن جو ہے وہ اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے وائٹ سا فلوٹ سا ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ اس کے پر میں جانتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہیں کہ وائٹمین ای کیپسول وائٹننگ کیپسول فیش آئل کیپسول یا پھر جتنے بھی کیپسول ہوتے ہیں جو کہ بیوٹی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں یا پھر اکثر لوگ بالوں کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے مطلق کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو اس پر بنانے کی ضرور کوشش کروں گی ویسے تو یہ سردیوں میں زیادہ یوز کرے جاتے ہیں کیونکہ سردیوں میں موسٹرائزیشن کی زیادہ ضرورت رہتی ہے لیکن کچھ کچھ ریمیڈیز میں گرمیوں میں بھی بھی یوز کریے جا سکتے ہیں اور سوٹیبل بھی جائے سکتے ہیں اچھا ہم لوگ نے چمچ اٹھا لیا ہے اور ان تینوں چیزوں کو بس ہم لوگ کر لیں گے مکس ایک اور انگریڈینٹ لاسٹ میں ہے جو کہ اس کے اندر ایڈ ہونا بہت ضروری وہ ہی ایک ایسا پاورفل انگریڈینٹ ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں پیروں کے اندر نہیں جان ڈال سکتا ہے اور ٹیننگ کو بھی رفا دفا کر دے گا وہ بھی بتاتی ہوں ابھی آپ لوگوں سب سے پہلے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں ببل ٹائپ سا ہمارا جو سلیوشن ہے وہ تیار ہو جائے گا ابھی ہم لوگ ہاف لیمن بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں پیر پر کسی قسم کا کوئی کٹ وغیرہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے کوئی چوٹ وغیرہ نہیں لگی ہو یا جلا وغیرہ نہیں ہوا خدا نہ خواستہ تو پھر آپ لوگ پورا لیمن ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ لیمن ٹھیک ہے جی جیسے ہم لوگ لیمن اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ کچھ اس طرح سے بابلز بننا شروع ہو جائیں گے میں آپ لوگ کریپ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھ یہ کچھ اس طرح کا بابلز بننا شروع ہو گیا اس کے اندر اور یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا اب یہ جو شیمپو ہے وہ ہم نے کیوں ڈالا ہے شیمپو میں نے اس لیے جہاں پر ایڈ کیا ہے کیونکہ جب ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ ٹپ لیتے ہیں اس کے اندر پانی ایڈ کرتے ہیں شیمپو ایڈ کرتے ہیں نمک پر ایڈ کرتے ہیں اور پانی کے اندر اپنے ہاتھوں پیروں کو بھمو کر رکھتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے لیکن کیونکہ یہ انسٹینٹ پریمیڈی ہے اور انسٹینٹ ہی ورک کرے گی کچھ بہنوں نے مجھے کومنٹ کر کے پوچھا تھا کہ آپ کوئی ایسی مینی پیڈی کے اور بتائیں جو کہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہو جائے اور ہم لوگ انسٹینٹلی کہیں پر بھی جانا ہو تو جا سکے پورا جو پرسجر ہوتا ہے وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے اور اتنا سارا سامانی کٹھا کرنا بھی بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گرمی کے سیزن میں بندے سے اتنا دیر ٹک کر بیٹھا نہیں جاتا تو پھر میں نے سوچا کیون آپ نے پیانوں کو کوئی ایک سپیشل سی ریمڈی بنا کر دکھاؤں جو کہ ان کے لئے ایفیکٹیو بھی رہے اور انسٹینٹ بھی ہو تو ٹھیک ہے جی یہ ایک انسٹینٹ سی ریمڈی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں اور پیانوں پر ورک کرے گی اور کمال کا ورک کرے گی اب میں آپ لوگوں کو اپنے ساف سترے دھولے ہوئے ہاتھوں کی اوہے جہاں پر نیل پینٹ بغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں یہ کچھ دیکھ لیں آپ لوگ کچھ اس طرح کی کنسٹینسی میں ہمارا جو لیکوڈ ہے وہ ریڈی ہو چکے ہم لوگوں نے اس کو ہاتھوں پر مسل لینا ہے اچھے طریقے سے رب کرنے دو سے تیر منٹ تک جیسے ہم اسے مسل نہ شروع کریں گے تو یہ لیکوڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی سموز سے ٹیکچر میں آ جائے گا اور آپ لوگ جہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ سیلوشن تیار ہوا تھا وہ بلیک کلر میں تھا ٹھیک ہے یہ بلیک کلر میں اور جب ہم اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر رب کرنے لگیں گے تو یہ گولڈن سے کلر میں آ جائے گا کچھ اس طرح کی ٹیکچر میں آ جائے گا بڑا ہی سموز سا بڑا ہی مجھدار سا کلر ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مساج کر لینا ہے اس کے ریزرٹس بھی ہمیں بہت اچھے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اور پیروں پر بھی اسی طرح سے یوز گیا جا سکتا ہے لیمن بھی یوز ہو جائے گا اچھے طریقے سے اور آپ کو ریزرٹس بھی بڑے کمال کے ملیں گے ابھی میں دکھاتا ہوں یہ جیسے جیسے ہم رب کریں گے تو اتنی مزدار سی جھاگ بنے گی جو جھاگ آپ لوگوں نے دیکھ کر ہی خوش ہو جانا ہے کہ یہ جیسے دھونے کے بعد جو ریزرٹس شوں گے آپ کے ہاتھ سونے کی طرح چمک اٹھیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں واو نیلز کو بھی رب کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے نیل پیلے دکھتے ہیں کٹے پھٹے دکھتے ہیں نیلز کے اندر جان نہیں ہے چمک نہیں ہے تو اپنے نیلز کی اوپر بھی اس طرح کا لیمن لے کر یہ والا سلوشن لے کر رگڑا جا سکتا ہے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے جو میری بہر نے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نیلز اتنے ساف سترے کیسے ہیں تو یہ والا طریقہ یوز کر کے دیکھیں پھر بتائیے گا کومنٹس میں آکر کہ آپ کے نیلز کتنے اچھے ہو گئے ہیں پیک جب ڈرائے ہو کر کچھ اس طرح کی شکل میں آج میں نے کیمرے کے قریب کر آپ لوگوں کو دکھا دیئے جب پیک اس طرح کی شکل میں آج ہے تب ہم لوگوں نے اس کو ریمووو کرنے ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں پر ایک عدد کپڑا لے لیا ہے پیروں پر بھی میں نے اس پیک کو اپلائی کر لیا ہے اور واش روم میں جا کر کیا ہے پیروں کے جو ریزرٹس ہیں وہ ویڈیو میں دیکھ کر جائے گا لازمی دیکھ کر جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ریزرٹس کتنے کمال کے اور آسم ملے ہیں پیروں کے اوپر ٹیننگ کس طرح سے اس نے ریمووو کی ہے اور ہاتھ کے اوپر جو ٹیننگ ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں میرے ہاتھوں پر اتنی زیادہ ٹیننگ نہیں ہے کیونکہ میں اس طرح کی ریمیڈیز اکثر ہو بیشتر یوز کرتی رہتی ہوں مہنگی مہنگی کریمے یوز کرنے سے بہتر ہے آپ یہ انسٹنٹ سی ریمیڈی بنائیں یوز کریں اور اس سے بھرپور فاردہ اچھا جی اب ہم لوگوں نے لیا ہے ایک ادد خالی باؤل اور اس کے اندر میں ایک تھنڈا پانی ایڈ کر لیا ہے یہی والا جو کپڑا ہے اس کو میں جو گیلا نہیں ہے خوش کہہ اس وقت اس کو میں ڈپ کرنے والی ہوں ٹھیک ہے جی ڈپ کرنے کے بعد اس کا ایکسٹرا پانی وہ ہم لوگوں ڈپ کر دیں گے اور اب اس گیلے کپڑے کے ساتھ اب ہم لوگ اپنا ہاتھ ساف کرنے لگے ہیں ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے انسٹنٹ زرز جو آپ کو ملیں گے اس کا زرز اتنے کم آل کے ہوں گے اتنے اچھ ہوں گے کہ آپ لوگوں نے خود حیران ہو جانا ہے اور بار بار اس ریمیڈی کو ٹرائے کرنا ہے گرمی کے سیزن میں یہ والی ریمیڈی خاص کر جو مرد حضرات ہوتے ہیں بائک شلا رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اور پیر ٹیننگ سے بلکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لئے تو بہت افیکٹیو ہے اور اتنی اسٹنٹ ہے کہ وہ بھی آرام سے بیٹھ کر یوز کروا لیں گے تو ہفتے میں دو دفہ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے زرز بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور یہ مہنگی ریمیڈی بھی نہیں ہے کافی سب کے گھروں میں ہوتی ہے شامپو سب کے گھر میں ہوتا ہے لیمن سب کے گھر میں ہوتا ہے ویٹیمین اے کیپسول اگر آپ کو یہاں بڑھیں تو آپ کے گھر میں ہوتے ہوتے ہیں اگر نہیں ایسی تو مارکیٹ سے لے لیجئے کیسی بھی میڈیکل سٹور سے اتنی مہنگی نہیں ملتے ہیں یہ کیپسول ہے یہ 5 روپے کی پھر ہوتے کا کیپسول ہے اور یہ کیپسول ہے یہ 5 روپے کا کیپسول ہے تو مہنگی نہیں ہے 10 روپے کی دو کیپسول لیا جا سکتے ہیں اچھے طرح سے اپنے ہاتھ ساف کر لیا میرا ہاتھ موسٹرائز بھی دیکھ رہا ہے پہلے سے بہتر بھی دیکھ رہا ہے فائن لائنز بھی دور ہوئی ہیں اگر رنکلز بغیر آپ کے ہاتھوں پر ہیں تب بھی آپ اس ریمڈی کو یوز کر سکتے ہیں اچھا بھی اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں ہاتھوں میں کیا فرق ہے فرق میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہوں یہ دیکھیں کہ اس ہاتھ پر ہم لوگوں نے ریمڈی اپلائی کی تھی اور اس ہاتھ پر ہم لوگوں نے ریمڈی اپلائی نہیں کی تھی یہ والا ہاتھ بہت زیادہ موسٹرائز نریش اور بہت زیادہ فریش دیکھ رہا ہے جبکہ یہ والا ہاتھ اتنا زیادہ اچھا نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس پر ہلکے پھلکی ٹیننگ کی لئر آ چکی ہے وہ ہاتھ ہے جس پر ہم لوگوں نے ریمڈی اپلائی نہیں کی تھی ٹھیک ہے جی اور اگر آپ یہ والی ریمڈی جس دن اپلائی کر لیتے ہیں اس دن رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے تین چمچ گلیسٹین اور دو چمچ جو ہے وہ لیمن کے مکس کر کے اپنے ہاتھوں پیروں کے اوپر لازمی لازمی اپلائی کر لینے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ مزید پیر اور ہاتھ مزید موسٹرائز بھی دکھیں گے اور نریش بھی دکھیں گے اور یہ اگر آپ ڈیلی بیسز پر کرنا چاہیں یہ لوشن سا بنا کر رکھ لیتے ہیں کسی بھی ووٹل میں ڈال کر تو بہت بینیفیٹس اس کے آپ کو مل سکتے ہیں دیکھنے کو یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن اتنا ایفیکٹیو ہے اتنا ایفیکٹیو ہے کہ یقین جانے سب بھی اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لیمن سے ایریٹیشن ہوتی ہو تو آپ اس کے اندر مزید تین سے چار چمچ ارکے غلاب بھی ڈال سکتے ہیں پھر ان کو شیک کر کے تینوں چیزوں کو رکھ لیں اور یوز کریں اور دیکھیں گر زرز کتنے اچھے ملتے ہیں اچھا یہ والی ریمیڈی جو ہے اس کے بارے میں یہ تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا 100% شورٹی کے ساتھ میں کہتے ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں آکر نیچے کومنٹس میں پوچھے گا کہ کیا ہم اسے فیس پر لگا سکتے ہیں بلکل بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے شیمپو ایڈ کی ہے تو شیمپو جس چیز میں ایڈ ہوتا ہے وہ سر پر لگایا جا سکتی ہے فیس پر نہیں لگا سکتے ہیں میں پوری امید کرتی ہوں کہ یہ ایڈی آپ سب لوگوں کو بینیفیشل لگی ہوگی اور آپ اسے بنا کر یوز ضرور کریں گے ایک بار میرے کہنے پر اتنی قیمتی فیڈبیک بھی میرے ساتھ کومنٹس سیکشن میں آ کر ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں جس طرح کی اور بہت سی یونیک اور افیکٹی ویڈیوز میں اپنی پین کو دیجئے اجازت جی نیکس ویڈیو تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک بہت ہی امیجنگ اور نئے کانٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ